دوستو اس ویڈیو میں ہم اب وڈا فون آئیڈیا کے لئے باتشت کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل کو فرسٹ ٹیم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجے اور دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ ڈی میٹی اٹری انکاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں ڈسکپشن باکس میں اس کے لئے بھی لنک دیا گیا ہے دوستو ہم بات کر رہے ہیں وڈا فون آئیڈیا کی وڈا فون آئیڈیا کو لے کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے دو خبریں شیئر کروں گا دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں اور اچھی خبریں ہیں اس سے پہلے لاشٹ ٹریڈنگ سیشن میں کیا ہوا دیکھیں 9.90 پہ اوپن ہو کر کے کل 9.60 کا لور 10.05 کا ہائی بنایا 300.2 ملین یعنی 30 کروار 2 لیکھ 99 605 نسی کے اوپر ٹوٹل وولم ٹریڈ کیا گیا مارکٹ گیپ ہے 27729 کرو روپے 9.65 کے اوپر گر کے بند ہوا 2.03 پرسنٹ ڈاؤن ہے دوستو اگر ہم ڈیلیوری پرسنٹیج دیکھیں تو یہ بات آپ کو سنکے شاید بہت خوشی ہوگی کیونکہ لاشٹ ٹریڈنگ سیشن میں ڈیلیوری پرسنٹیج کافی جیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے آپ کے سکرین کے اوپر میں کوشش کر رہا ہوں دیکھانے کی اوکے سو آپ دیکھیں آپ کے 31st مارچ کو ٹوٹل 441 کروار 26,45,380 کونٹیٹیز کی ٹریڈنگ کری گئی جس میں سے اگر آپ ڈیلیوری پرسنٹیج دیکھیں تو 16 کروار 54,49,470 کونٹیٹیز کی ڈیلیوری اٹھائی گئی یعنی پرسنٹیج آف ڈیلیوری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پرسنٹیج آف ڈیلیوری ہے 40.1% 40% کی ڈیلیوری اس سے پہلے آپ کو کہیں نہیں دکھائی دے گی اوکے سو چھڑی آئیے خبروں کو ڈسکس کرتے ہیں دوستو پہلی خبر جو آپ سے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وڈا فون آئیڈیا کی بورڈ کی طرف سے صدھارت جین کو اپوائنٹ کر لیا گیا ہے کلسٹر بزنس ہیڈ کے روپ میں کرناٹکا اور اندھر پردیش ریجن کے لیے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں وڈا فون آئیڈیا has appointed صدھارت جین as the cluster business head for کرناٹکا اندھر پردیش ریجن دوستو جین یعنی صدھارت جین جو ہے انہوں نے وڈا فون آئیڈیا کو جوائن کیا ہے from پرفیٹی وین میلے انڈیا جہاں پہ یہ associate director گروپ میں کام کر رہے تھے sales department کے لیے دوستو پرفیٹی وین میلے انڈیا کے اندر جو مسٹر جین ہے یعنی صدھارت جین یہ کئی سالوں تک کام کیا ہے انہوں نے الگ بک سات سال 07 years تک کام کیا ہے اور انہوں نے multiple positions کو change کرتے ہو گیا یعنی ایک position پر نہیں رہے ہیں تو ان کے پاس الگ الگ positions کا experience ہے اور انہوں نے ITC limited عدیت برلہ ریٹے لیمیٹیڈ اور مونڈیلز انٹرنیشنل جیسی کمپنیز میں بھی کام کیا ہوا ہے یہ بہت سارے پریسٹیجیس انسٹیوشنز کے الیومینس بھی ہیں جیسی کی آئی آئی ٹی بنارس ہندو انیورسیٹی بنارس ہندو انیورسیٹی بھی اچھیو جانتے ہیں آپ وارانسی ان انڈیا انسٹیوٹ آف مینیجمنٹ آئی آئی ایم لکھناؤ اس کے علاوہ بہت ان کے پاس بیس سال کا experience ہے ٹو ڈیکیٹس کا experience ہے corporate world میں مطلب ایک طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس rich experience ہے اور experience بہت ہی بہت ہی بہت ہی بڑی چیز ہوتی ہے کسی کمپنی کے اندر کسی employees کیلئے کیونکہ employees اسے کمپنی کے لیے ایک بہت بڑی asset کی طرح کام کرتے ہیں تو hopefully یہ ایک asset ہے وڑا ایڈیا کی management کے روپ میں نئے asset کے روپ میں آئے ہیں اور یہ اچھا کام کریں گے دوسری خبر آئیے جانتے ہیں دوسری خبر یہ ہے دوستو کہ وڑا فون ایڈیا کا management 4500 کروڑ روپیہ انہوں نے raise کر لیا ہے 3 different promoters 3 promoters یہاں پہ 3 promoters کا مطلب کیا ہے 3 promoters مطلب دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وڑا ایڈیا کے اندر وڑا فون پیل سی اور آدھے تبیرلا گروپ دونوں کی دونوں ملا کر کے 4500 کروڑ روپیہ جو ہے raise کریں گے یعنی 45 billion اگر آپ دیکھیں تو اس میں 3 promoters کا کیا مطلب ہے ابھی آپ خود ہی سمجھ جائیں گے دوستو اس سے پہلے آپ دیکھیں شروع سے دیکھ لیجئے اس خبر کو چھوٹی سی خبر ہے وڑا فون ایڈیا نے تھجڈے کو یعنی کل کے دن update کیا کہ انہوں نے 45 کروڑ روپیہ raise کر لیا ہے by allotting 338 کروڑ 34,58,645 equity shares to 3 promoters اور promoter group entities at 13.30 per share دوستو گر آپ دیکھیں ہاں پہ تیلی کوم operator وڑا آیڈیا نے 196 کروڑ shares یعنی 196 کروڑ 66,35,338 shares یورو پیسیفک سیکیورٹیز کو انہوں نے issue کیا ہے پریفرینشیل بیسیز پہ اور 57 کروڑ 9,58,646 total number of shares prime metals کو انہوں نے issue کیا ہے اور جو rest part 84 کروڑ 58,64,661 shares اوریانا investments کو issue کیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیئے پہلے دو کھم منیز جو ہیں وڑا فون PLC کی ایفیلیٹ ہے اوریانا investment جو عادیت بیلا گروپ کی طرف سے ہے اس کو ایک table کے مادیم سے آپ کو present کرنا چاہوں گا یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی table ہے جس میں بڑا اچھے سے انہوں نے mention کر کے دیا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں companies کے یہاں پہ نام دکھائی دے رہے ہیں اور یہ category ہے اور آپ کو میں swipe کر دکھاتا ہوں left کی طرف آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ number of share slot کے گئے ہیں اور اس طریقے سے total 45 کروڑ روپیہ یہاں پہ raise ہوتا ہوا دیکھنے کو ملا دیکھیں ای جی ایم میں shareholders نے already approval دے دیا تھا اس طریقے سے capital fund کو raise کرنے کے لیے 26 مارچ کو right تو دوستو یہاں پہ ایک چیز آپ کو notice کرنے چاہیے کہ 45 کروڑ روپیہ تو raise کر لیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی کل stock price 10.65 کے سپس گر کے کیوں بند ہوا سب سے بڑا question اٹھتا ہے کہ گراؤ کیوں جب اتنی اچھی خبر ہے تو گرا کیوں دوستو اس کے پیچھے ایک کارن اور ہے او کارن میں آپ سے آگے شیئر کروں کا نیکسٹ ویڈیو کے مادیم سے تھوڑی اس کے اوپر مجھے ریسرچ کرنی تھی اسی لئے میں نے آپ اس خبر کو اس کے اندر مرچ کر کے بتانا جروری نہیں سمجھا اور میں نے سوچا کہ کانٹین چھوٹا رہے آپ تک یہ آسانی سے سمجھ دیکھ سکیں چلے ہوفولی میں آپ سے جلدی ڈسکس کروں گا نیکسٹ کچھ ویڈیو کے اندر تب تک اگر آپ کوئی دو انفرمیشن اچھی لگی ہو تو سپورٹ کرنے لی ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور آگے کوئی ڈولپنٹ ہوگا بہت جلدی میں آپ سے ڈسکس کروں گا آپ کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اوکے فین لئے